اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آج میں آپ لوگ کی ہلتھ کو دھیان میں رکھتے ہوئے بہت ہی ٹیشٹی اور انرجی والی ریشپی لے کے آئیوں تو فیردیر کی اس بات کی چلی بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں لینا ہے ایک پاو مولی کے پتے اور ایک پاو پالک کے پتے اور ایک پاو ہمیں لینا ہے پیاس کے پتے آج میں صرف پتوں کی سبزیاں بنا رہی ہوں جو ہماری ہلتھ کے لیے بہت ہی ضروری ہے چلی ایک میڈیم سائز کی پیاس چار سے پانچ ہر ایمیج اور لیسن کی کلیاں چار سے پانچ لے کے اسے باری کاٹ لینا ہے ایک کپ تیل کو اچھے سے گرم کریں گے آپ جو بھی تیل کھانا پسند کرتے ہو لے لیجئے تیل ہمارا اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب اس میں ڈالیں گے جو لیسن کی کلیاں کو کٹ کے رکھے تھے اس کو ڈال دیں گے اور ایک سے دو سکنڈ کے لیے سوٹے کریں گے اس کو ہمیں گولڈن نہیں کرنا بس ہلکہ ایک سے دو سکنڈ کے بعد اس میں ڈال دیں گے پیاس پیاس کو بھی ہمیں اچھے سے گولڈن نہیں کرنا ہے بس پنک کرنا ہے یہ دیکھیں پیاس ہماری پنک ہو رہی ہے اب اسی میں ہم لوگ کو ڈال دینا ہے ہری میرچ جو کٹ کے رکھیں تو اس کو ڈال دینا اگر آپ لوگ تیکہ زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں تو ایک دو اور لے لیجئے اگر کم کھانا پسند کرتے ہیں تو اتنے سبزیوں میں چار سے پانچ ہری میرچ جو بہت رہے گی چلیے اب اس کو دو سے تیر منٹ تک بھون لیں گے دو سے تیر منٹ ہو جائے اب اس میں لوگ ڈال لیں گے مولی کے پتے اور اس کو کم سے کم تین سے چار منٹ تک بھونیں گے کیونکہ مولی کی پتی تھوڑا ہارڈ ہوتی ہے اور یہ سب نرم ہوتی ہے تو مولی کی پتے کو بھوننے کے بعد ہم لوگ ڈال دیں گے پیاس کے پتے اور اس کو دو سے تیر منٹ بھوننے کے بعد اس میں ڈال دیں گے ہم لوگ پالک کے پتے سب کو مکس کرنے کے بعد اس میں ڈال دیں گے نمک اور اچھے سی مکس کریں گے یہ دیکھیں کتنی پرفیکٹ طریقے سے یہ مکس ہو چکا اب اس میں ڈکن لگا کم سے کم دس منٹ پکنے دیں گے چلی دس میٹ ہو چکا ہے ڈکن ہٹا کر دیکھتے ہیں اب اس میں ڈال دیں گے ہم لوگ تھوڑی سی مٹرفلی اپسنال ہے اگر آپ ڈالنا چاہتے ہو تو ڈال دیجئے نہیں تو کوئی بات نہیں چلی یہ دیکھیں ساگ اچھے زگل چکا ہے اب اس کا پانی ریلیز ہو چکا ہے اس کا پانی خوشک ہونے تک ہم لوگ کو پکانا ہے ڈکن لگا کر دس سے پندر منٹ اور پکنے دیں گے دس سے پندر منٹ بار دھکن ہٹا دیں گے اور اس کا پانی اس طرح کھول کر خوشک ہونے دیں گے یہ دیکھیں گیس کی فریم ہائی کر دیں اور اس کو پکنے دیں گے اس کا پرفیکٹ ہمیں کس طرح پتا چلے کہ یہ ساگ ہو گیا ہے اس کا پرفیکٹ پتا کرنے کے لیے ہمیں گیس کی فریم ہائی کر دینا ہے جب اس کا تیل دکھنے لگے اور پانی خوشک ہو جائے تو سمجھیں یہ سبز اچھے سے ہو چکی ہے آپ لوگ اس کو نان پراتھے نہیں تو چاول کی روٹی کے ساتھ سرو کر سکتے ہو بہت ہی ٹیشٹی ہوتا ہے اور ہمارے ہیلتے کے لیے بہت پرفیکٹ ہے آپ لوگ ایک بار ضرور ٹرائے کریں اگر اچھی لگتی ہے ویڈیو تو کمنٹ میں ضرور بتائیں یہ دیکھیں پانی خوشک ہو چکا ہے مگر ابھی ہم لوگ اس کو پانس سے چھ منٹ اور پکائیں گے اب دیکھیں پرفیکٹ طریقے سے سبزی بنکر تیار ہو گئی ہے چلیں سرو کر کے دکھاتے ہیں آپ لوگ ایک بار ضرور ٹرائے کریں یہ دیکھیں پرفیکٹ اسی رسیلی سی سبزی بنکر تیار ہے آپ لوگ اس کو نان پراتھے چاول کی روٹی کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں میری ویڈیو کیسے لگی اگر اچھے لگی تو سسکرائب کرنا لائک کرنا نہ بھولیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ کھائی بھی انجوائے کریے اللہ حافظ ملتے ہیں